اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام میرے رحمان انوار اور میں ہم مون مسفر اور میں ہم دفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پریکٹ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں دوستو ٹی آر ایس چینل ٹی آر ایس کلپ سندھی میں آپ کا سواہت ہے سیکھئے انجوائی کیجئے پتہ ہے سر پولٹیکل دنیا کے بارے میں کوئی ایک چیز اچھی نہیں لگتی ایسا پوڈکس ہمیں دیجل دنیا سر اور میری دنیا کافی آسان ہے as compared to your world تو جب بھی پولٹیکل کانسیشن ہوتا ہے تو بہت زیادہ you versus me ہو جاتا ہے bjp versus congress شاید یہ میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے آپ کو میں پہلے مہاراستہ کے ویڈھائر مانڈل میں 18 سال رہا ہوں میں پلٹیکل کانسیشن ہوتا تھا جی خوب تھوکا ہی کرتا تھا سارکار کی اور تب میں اتنا میچورٹ بھی نہیں تھا اکرمت تھا اوریجنل میرا سوما بنا کرسی ہوئے تو میں باب اولا ہاؤس مجھے 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 مانتری ایسے رہتے تھے پڑڈال لکے دیکھتے تھے میں بیٹھا ہوں تاال دیتے تھے کیونکہ میں مجھے پڑڈال لکے دیکھتا تھا تو کیا ہوتا ہے کہ مجھے بھی تیزے کہتے ہیں اب تو اپسین پارٹی کا کام ہی ہوتا ہے ٹکا 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 میں رہا کہ مجھے اس نے مجھے کہا مجھے دو ریشہ ایک تمہاری اور ایک دوسری کی اور تمہاری ریشہ بڑی کرنے ہی تو دو ماغ گئے دوسری کی پچھنے کا کام کر رہے اپنی بڑی کرنے تو تو مجھے بات میرے مان پہ پیٹھ گئے اسی چھوٹو چھوٹی باتیں میرے پن پہ پیٹھ گئے اور میں نے اپنی ریشہ بڑی کرنے دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا تو میں ابھی آپ کمی بھی میں کسی کو بولتے ہی نہیں آپ سوال پوچھے میں نہیں پوچھوں گا میں نہیں جواب نہیں پوچھوں گا میں بلوں گا کیا ہے کیا ہے میں نے میرا جو پوچھوں گا میں سوال کو extend کرنے والا تھا ٹھیک ہے آپ RSS کی باتیں کر رہا ہوں اور میں RSS کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں آپ سے باتچیت کر کے کیوں کیوں کہ میں مومبائس ہوں میڈیا ورلڈ سے ہوں ٹھیک ہے میڈیا ورلڈ میں بہت سارے لوگ Anti-BJB ہیں اور ان کی ایک وجہ Anti-BJB ہونے کے لئے یہ ہے کہ RSS یہ چاہتا ہے کہ مسلم اور Christians اس دیش سے ہٹ جائیں وہ ان کا ناریٹیو ہے ان کے دماغ میں تو جب میں ان کے ساتھ مان لو چل کر رہا ہوں پارٹی پہ تو میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں RSS کے بارے میں کیونکہ مجھے نہیں پتا RSS کے بارے میں کتنا زیادہ اور میڈیا بھی جو کہتے ہیں RSS کے بارے میں مجھے خود نہیں پتا اگر سچ ہے کی نہیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ RSS کا ایک پارٹ رہا ہوں بہت ٹائم دیکھیں ہندوتما ہندو دھرم اور ہندو جیوان ہندو جیوان پہلے اس کو سمیدھے کی کوشش کریں یہ RSS کا درباگیا ہے image vs reality and ground reality vs perception وہ لوگ مجھے بلتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں میں اچھا ہوں تو RSS اچھا ہے اور میں کہنا تو RSS جو کچھ مجھے پڑھنے کو سیکھنے کو ملا RSS اب آپ کو پترکار گلتا ہے میں پترکار دھرم دھرم کا پالند کر رہا ہوں شکشک کہتا ہے میں شکشک دھرم کا پالند کر رہا ہوں اس میں دھرم کا عارت ہے کرتا ہوں ہندو یہ جیوان اپدتی ہے یعنی آج سے پچاس سال سو سال دو سو سال پاس سو سال پہلے یہ پریشتی دیں کہ آج کا مسلمان آج کا کرسچن یہ ہندو ہی تھا سنگ میں گاتے ہیں سوشکرتی سبک کی ایک چیرانتنا پورکھے ہندو ہے ویرات ساگر سماج ہم ہم یہ کہتا ہے کہ ہمارا کسی دھرم سے بلد نہیں ہے مسلمان ہوں تمہاری اپاس نہ پتتی تم مسجد میں ایک بار نہیں دس بار نماز پڑھ تم بھگوان گھتا مردوں کو مانتے ہیں بہت دو بیار میں جاتے ہیں ایک بار نہیں سو بار دھاؤں تم خریشتین ہوں ہمارا کہنا یہ کہ ہماری سوشکرتی الگ ہے اور ہماری راشتری ایک ہے ہماری سوشکرتی ایک ہے ہماری اپاسنا پدتی الگ ہے تو ہمارا اتھیاس سوشکرتی ویراثت جو بھارتی درشتی کو اس کا سمبند ہندووں کے اتھیاس سے جڑا ہوا ہے اور ہندو کا پررہی شبد بھارت ہی ہے اور بھارتی شدوں میں سبھی دھرما کے لوگ آتے ہیں سبھی جات کے لوگ آتے ہیں اور میں جاتی ہوں اور تیری راشت نے جی کا تو بہت بیرد میں بانتا ہی نہیں ہوں کسی جات کو نہیں مانتا میں مانتا ہوں مانتا ہوں آدمی چاس سے پانتھ سے دھرما سے باشا سے ورسک سے بڑا نہیں ہوتا اس کے قرنوں سے بڑا ہوتا ہے اور جس کے اپاس پدتی جو بھی ہو جو فیت ہوگا وہ کرے پر ہم بھارت کر کے ایک ہے ہم مل کر ہماری اتیاز کے آدھار پر ہم اس دیش کے سروانگی ڈکاس کے لئے کام کریں گے دیش کی گریبی بھوکمری بیروڑ گری دور کریں گے اور ہم کو ادھکار ہے سویدان نے دیئے فنڈامنٹل رائٹس ہے سب پر کر کے ادھکار ہے اور اپاسنا پدتی میں ہندو جو ہوگا وہ مندر میں جائے گا مسلمان ہوگا وہ مسجد میں جائے گا ہم کوئی مسلمانوں کو مسجد میں جانے سے روکنے والی بات نہیں ہم اتنا ہی کہہ رہے کہ ہمارا اکھون ہے کہ ہمارا اتیاز ہے کہ ہماری بیراس ہماری سونسٹو کی بھارتیا ہے اور بھارتیاں کا سمبند ہوتا ہے ہندو جیون پدتی ہندو بھی اپنا بھگوان سوامی بھیکار جنے امریکہ میں جو شیکاگو پہ بھاشن دیا تھا وہ کیا دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ 내 دھرم مرنانٹی میں تھوڑا بلدہ سمجھتے ہیں کہ پڑے خالتی جے نباتون پانی جسے ساغرہ تیسے ملو نید آئی نمسکار کوڑیاں ہی دیوہ سکیلا پر شیوٹی تو پوچھو تو کے شوہاں پانی گرتا ہے اور ندی نالوں کے دورا جب ساغر کو مل جاتا ہے انتیم تھان بائی سے کسی بھی بھگوان کو نمسکار کرنے سے ایک ہی بھگوان کو پوچھا ہے ہم کاراں ڈسکرمنیٹ کریں اور آرے سے اس نے مولو میں اتنا بڑا پرلے ہو آئی ہوا سب کے لئے گھر باندے ہمارے کیام میں ہم چشمیں دیتے ہیں سب دھرموں کو دیتے ہیں ہماری سرکار نے مودو جی کے نیترو بانے ہی گیس سیلنڈر دیے ساڑھے دو کروڑ لوگوں کو چھتیس کروڑ آئے ان پچاس کروڑ بینک اکاون کو لے تو کیا ہم نے کوئی ڈسکرمنشن ہوس کیا سب کا ساتھ سب کا بشواس یہ ہی ہے اور ہمارے یہاں بھی فیلی ہاں جو لوگ ہمارے دیش میں رہ کر ہمارے دیش کے بارے میں اہی سوچیں گے اور ویدیشی طاقتوں کے بروں سے اشارے پر کام کریں گے ہمارے دیش کی سورکشہ ہے جو ہماری جیب کی سیما ہے وہ سورکشی ہمارے دیش میں لے کو جو سامرتھیوان ہوگا تاکتوان ہوگا وہی شانتتہ پرسطابیت کر سکتا ہے اینسہ پرسطابیت کر سکتا ہے اور دربل وقتی نے کتنا بھی کیا تمہیں نہیں ہوتا اور اس لئے ہمیں سامرتھیوان بننا ہے اور اب بستاروادی نہیں ہے بھوٹا، نیپال، بنگلہ دیش، سرلکہ، ان کے منک کبھی باؤنیا تھا کہ بھارت ہماری جگل ہے یہ ہماری ہماری سوشکلتی اتیاثر ویراثت کی جیت ہے یہ ہمارا بھارتیوں کا سوا ہے کہ پورا بشو ایک ہے اور ہم سب ایک ملکہ بشو کی ترگت پر بکاس کریں یہ ہی ہندو سوشکلتی ہے بھارتیا سوشکلتی ہے پروبلم کیا ہوا ہے کہ جب کنویس نہیں کیا جاتا تو کنفیوز کیا جاتا ہے جب کنویس نہیں کیا جاتا تو کنفیوز بھارت بانک پولیٹکس کے لیے ہندو توا، ہندو دھرما، ریلیجر اس کے آدھار پر اگر کوئی ہندو توا کی بات کر رہا ہے تو وہ انٹی مسلمان ہے، انٹی مائرورٹی اس کا پرچار کیا گیا اور اس کے کاران پھر غلط ویمیار پڑک پر قیدا ہوئی سپریم کورٹ نے جو ہندو توا پر جو جیج میں دیا اسوائی بھی کہا ہے کہ ہندو توا یہ وی اف لائف ہے مولیا دیشتی جیوان اپدھتی، پریوار اپدھتی یہ ہماری طاقت ہے، اب جیسے یونانی ہے یہ مجیریٹی مسلم لوگوں میں یونانی کا شاستر ہے ایروید، ہندووں کے ساتھ ہے، یوگ و اندیان، پرانا تو ہم کو یونانی میں جو اچھا ہوا بھی لیں گے ایروید میں اچھا ہوا بھی لیں گے یوگ اور پرانا ہوا بھی لیں گے اور مشروع میں ہماری بات کو لے کر جائیں گے جو میں نے پہلے کہا سر اکثر میڈیا پولٹکس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو یو ہرسز می کا ناریٹیو لاتی ہے کانگریس vs BJP تو کیا آپ یہ ماندے ہو کہ رسز کو جو بھی نیڈیٹیو پولٹکس کی ملے اسپیشلی شہروں میں اس ہی مجھے سے ہوگا ہے کی میڈیا ایک طرح سے پورٹری کر رسز کو کیا آپ یہ میڈیا کی بات چھوڑتا ہوں جیسے وہ ہوتا ہوں ہندی فیلم کا فارمولا تھوڑی سی فائٹن چھائیے پھر ایک ڈانس چھائیے پھر سیکس چھائیے پھر رونا چھائیے بیٹا آپ ہوتا پھر رونا چھائیے بیٹا آپ ہوتا میڈیا میں میڈیا میں ہمارا لوگتندر چار ستمبوں پر کھڑا ہے Judiciary, Executive Wing Legislative Wing اور میڈیا میڈیا یہ یہ نولیج کا ٹرانس فارمیشن کرنے والی ہے آج جو نہیں چاہتی ہے فیوٹریسٹک ٹیکنولوجی فیوٹریسٹک ڈیولوپمنٹ فیوٹریسٹک ویجن وہ ہمیں دکھا ہے آج میڈیا میں بہت اچھے محسائک انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا میتھینول پر اپنے جات چلنے لگے کوئلے سے بنتا ہے اور انہوں پاک میں بھی کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے تو میں نے آج میرے سوشل میڈیا پر ڈالا میتھینول 25 رکھے لٹر ہے میتھینول کا پولوشن کم ہے ڈیزل کا زیادہ اور ہمارے ڈرگ ہمارے ٹریکٹر اگر میتھینول سے چلیں گے سماج کا کلین ہوگا تو کہیں نہ کئی جو اچھی باتیں لوگوں تک پہنچا سوشل وہ کیا کرتے اس نے کیا کہا اس کے رکار کردے تمہارے گر جاتے اس نے ایسا کہا وہ کیا کرتے ہیں جگڑے لگانے کا کام کرتے ہیں اور جیسے وہ ہوتا ہے وہ ایسا چٹر ہوگے یہ جو کیا کریں گے وہ سمائے کے آدھار پر ٹکے گی نہیں جیسے جب تک انڈیا میں سنما رہے گا تم کو یہ بات بتاتا ہوں اور جو لوگ شاشوات جیسے 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 لگوں کی من کی بات کے آدھار پر لوگوں کا پربودان پرشکشن اور سمسکار دینے ٹام کریں گے وہ ٹکیں گے وہ تمہارا کاری کر پسند کرتے ہیں خیال فکر میں ہمارے کاری کرتے ہیں میں ریڈر ہوں فکر ہمارے کچے جیسے کو ایک دوار پر ایسے میری طرح میں ہمارے کچھ سوشیل میڈائی ہمارے کونڈا نا آخر میں وہ کنید وہ پر پوچند ہو مجھے 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 ہے وہ کرنا نہیں میرے کو کوئی دھوڑ بولنا نہیں جو رو تھوڑ نہیں آنا تو مت آوڑ دینا تو دو نہیں دینا تو مت ہو میں اپنا کام کر دے رہا ہوں میں آپ کو بتا تو ایٹی میٹلی ایک بات آپ کو بتا تو بولو سکتے کتنے لوگ شارٹ کٹ مانیں گے نا شارٹ کٹ کٹ یو شارٹ جو لاغ ترن ہونسٹی کے ساتھ ترانسپرنسی کے ساتھ ایماندار چلیں گے انہی کا ہی یمان ہوگا اب لوگ ان کو پہچھائیں گے اور ان کے گروہ دوشے کے ساتھ بھی ان کے ساتھ رہیں گے سب میں فیوچر کے بار میں دیفنیٹلی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کیونکہ ایفیل کی پولٹیشن کو انسائید ہوتی ہے کہ کیا ہونے والے دیش میں دیفنیٹلی ان چیزوں کے بار میں بات کرنا اور تاکہ ہم اس والے لوپ کو کلوز کر سکے بہت سارے دیش کے نون ہندوز بھی یہ پوڈکاس کو دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے ڈر کے ایموشن کے ساتھ اور ان کے دلوں میں ڈر ہے یہ آئی فیل کی کنڈیشننگ ہے الگوریمز کی وجہ سے بھی ہوا یہ اور ان سے اب کیا کہنا چاہو گے اسپیشلی رسیس رلیٹیڈ میں ناکپور ہوں میں ناکپور میں رسیس کی ستاپنا ہوئی میں مہارش سرکر میں امیلے تھا میں نے کس کو دیا ناکپور میں امجیومن اسلام کو مسلمان کو دیا ناکپور میں تاجبہ میں اور دیویدر جی مکھا میں نے پورا پیس آمان دیا تاجبہ کو تاجبہ جیسا بلا ہے آج 75 سال کے اتیاست کو مسلمانوں کیا ملا چاہے کی تپری پانٹ دیلا کماری کا دکان پیونیس سوفٹوئر انجینیر مسلمان بننے چاہیے ڈاکٹر بننے چاہیے مسلم لڑکے ڈاکٹر بننے چاہیے مسلم سماج میں اچھے پلیئر آئے کرکٹ میں آئے خوکی میں فوٹبال میں اچھے پلیئر بننے چاہیے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مسلم سماج کا سروائنگ نوڑکا اس کو بابا صاحب امید کر کہتے تھے نوڑکے شکشہ یہ واگینی کا دودھ ہے اگر وہ مسجد میں جائے پڑھاتے رہے کمپوٹر سکھیں گے انجینئرنگ سکھیں گے ڈاکٹر بننے گے آئے ساپیسر بننے گے تو اس میں ان کا مجھوشی ہے ورل میں جا کر ڈالر میں شنوکری ملے گے سوال ہی ہے کہ مجھے نہیں پڑھاتے کسی ڈالر میں دی تک ہی ڈاکے ڈاکے موسلمان کے پاس جاؤ اور اس کو پوچھو کہ تمہارا دشمن ہے کی دوست ہے ہیں کہ اجنے میں بولیا دشمن ہے صحیح میں یہ حقیم ہے vedere也是 موسلم vesti میں بھی گستا ہے ہنہ مصدو بھی گستا ہے ہندو بنم estimation سلندہ مسلسلل ان کو سازے موت ملتا ہے خیروب بہر ٹرال دیزلا ہے جیسے مانوتا کے آدھار پر ایک مائلہ سے شادی ہوئی تو اس کو کبھی بھی آپ تلاک جدو دوسرے کو پکڑ آجتا ہے اس کے ساتھ وہ انگیا ہے شاہ وانو کے خیس میں جب یہ جو تلاک کی بات آئی اس پرکار سے یہ مانوتا کے آدھار پر سب سماج میں سے اسپورشتہ جاتیہ تھا ہندو درما نے کی اب میں مانتا ہوں مجھے لگتا ہے دیرے دیرے اس پرکار کے لوگ سوچتے ہیں لوگ سمجھتے بھی ہے پر راجنیتی میں پولٹیکل مطلب کے لیے ہوت بین پولٹیکس کے لیے یہ گمرہ کیا جاتا ہے اب چطرپدی شوہ جی ماہ راج کہتی ہے جن کو میں اپنا ایکوان ماتھا ہوں آپ مجھے بتائیے شوہ جی ماہ راج نے ایک بھی مسجد کبھی تھوڑی ہے کلیان کے سبیدار کے سن جو وہ دی اس کو پکڑ کے جب لائے تو انہوں نے کیا کہا کہ میری ماہ بھی سندر رہتی تو اس کے جیسے تو میں بھی اتنا سندر بن تھا اس کو انہوں نے ساڑھی دی سب دی اور بڑے سنوان کے ساتھ اس کو اپنے گھر پہنچا ہے کبھی انہوں نے کبھی کسی مسجد پر اٹیک نہیں کیا یہ ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا نا باقی کے ویڈیوز بھی دیکھئے بہت تگڑے ویڈیوز ہوتے ہیں ٹی آر ایس کلپ سندگی کیا بات ہے بھئی بہت ایک نا بیسٹ کلپ تھا نیتن جی ویسے بھی بہت نائس بندے ہیں اور ایک آر ایس ایس جو کہ ہمیشہ ایک انہوں نے نا اچھے کاموں کے لیے لوگوں کو بلایا ہے دیکھیں کہ انہوں نے ایسے نیتا دی ہے پی اے موڈی جیسے یا نیتن گھٹری جی جیسے کہ انہوں نے آ کرنا ہی ہمیشہ یہی بولا ہے کہ ہم تو اپنے دیش کے کلیان کے لیے ہی آگے آتے ہیں اور جتنے بھی اچھے کاریے ہیں نا ان کے لیے آتے ہیں اور باقی جو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم آر ایس ایس والے یا ایسا کچھ سوچتے ہیں کہ اب دیکھیں نا کہ بہت سارے پوائنٹ آف ویو چاہے ادھر سے لے لیں چاہے ادھر سے لے لیں تو وہ یہی بولتے ہیں آر ایس ایس یہی چاہتی ہے کہ پورا انڈیا جو ہے نا اس میں ہندو رہے نہ مسلم رہے نہ کوئی دوسرا کوئی جات نہ رہے یہ ایک نیریٹیو بنایا جاتا ہے کس پر میڈیا پر اب میڈیا کو جب کنٹرول کرتے ہیں تو ایسے ایسے ہوتے ہیں بندے کہ وہ ایسی ٹرولنگ کرتے ہیں پھر ایسے جو لفظ ہے نا وہ بولتے ہیں لیکن صحیح لفظوں میں نا صحیح لفظوں میں انہوں نے ہمیشہ یہی میسج دیا ہے کہ ملجل کا رہن ہمیشہ آگے بڑھیں یہ نہیں کہ آپ جا کر کچھ ایسا کام کرے جس سے آپ کے ورود جانا پڑے اب دیکھنا کہ ایک کنٹری ہے اس میں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو غلط کا نتیجہ غلط ہی ہونا ہے اب یہ تو نہیں کہ آپ جائیں ایک بندے کو مار دیں اور دوسرا جا کر آپ کو جو پلیس ہے یا وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ آپ کو مالا پہنائے گی وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا چاہے اب آپ چلے جائیں سی ایم یوگی جی کی طرف چلے جائیں تو انہوں نے چیزیں کیسے سنبھالی ہیں یوپی میں انہوں نے جتنے بھی بڑے بڑے یہ جو بنے ہوئے تھے مسلم تھے یا جتنے بھی بڑے لیڈر بنے ہوئے تھے جو ایسے کام کرتے تھے دو نمبر ان کو انہوں نے نپٹایا ہے کس لیے کیونکہ وہ غلط کام کر رہے تھے اب یہ تو نہیں نا کہ آپ مسلم ہیں تو آپ آگے بڑھتے جائیں یا ہندو ہیں یا کریسچن ہیں جو بھی اس میں جو بھی جاتی آئی ہے انہوں نے اس جاتی جات کو کچھ نہیں دیکھا انہوں نے سب سے پہلے اپنے دیش کا کلیان دیکھا ہے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے اور پھر انہوں نے آگے اپنا کام کی ہے اور یہی میسیج سر کا ہے کہ اپنا پہلے چیزیں دیکھیں اور پھر آگے چلیں اور ہمیشہ ہر طرف یہ بھئی اچھا میسیج دینا چاہیے اور آر ایس ایس کو جیسے غلط ایک چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ سر نے اچھے سے ایکسپلین کیا اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو وہ بھئی صاف لفظوں میں سمجھ جائے گا یہ تو ان کا ایک اچھا نہیں آر آر ایس بھئی ایک آپ کو منشن ایک آر ایک نیوز میں یا ایک نیوز میں رہتا ہے منشن تو اس کے ریلیٹڈ کافی ایک لوگ کیونکہ جن کو ایک ایک پتہ بھی نہیں ہوتا جو ایک نولج بھی نہیں رکھتے اس کا تو وہ تو آپ کو ایک نیگیٹیو طرف کی ایک لے کر جائیں گے کہ انٹی مسلم ہے انٹی کرسٹین ہے کیونکہ ایک وہ ایک ہندو ادھر یا سچ چاہتے ہیں یا ایک لیکن یہ سب ایک ایک پراپو گھنڈا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب ایک آپ انڈیا پر آ جائیں تو ادھر سب ایک ذات پات کا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ بھائے ہو اب سار آیا ہیں انہوں نے ہر چیز بتائی ہے ہم نے آر ریڈی ویڈیو بھی ان کی دیکھی ہے ہر چیز پر دولمنٹ پر تو وہ کیا مسلمانوں کو نہیں چیزیں دے رہے ہیں انہوں نے کافی ایک مسلمانوں کا دیا بیا اور دیتے رہیں گے اب ایک لوگوں پر آئے تو لوگ بھائی یہ ایک نیریٹیو ضرور بناتے ہیں کہ ایک جو بی جے بی ہے نا وہ انٹی مسلم ہے اور ہر طرف آپ کو یہی ایک انداز ملے گا ان کا نہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہ کہ جسٹ جو انہوں نے ایک امپورٹر پوائنٹ بتایا نا وہ یہی تھا کہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو آپ دو چار پوائنٹ سی پکڑ لیں جس میں سب سے بڑا کہ جو پانی کا انہوں نے بتایا کہ اگر گزر رہا تو وہ مسلمان کے گھر سے بھی گزر رہا اور ہندو کے گھر سے بھی گزر رہا گزر رہا لہٰذا جو ہے نا وہ وہاں پہ کوئی بیت باؤ نہیں ہے اگر گیس لینڈر مل رہا تو وہ سب کو مل رہا ہے اس میں کوئی بیت باؤ نہیں ہے اگر پیٹرول کی پرائز اس کے ایک سیڈ کے لیے ایک سیڈ کے اوپر اتنی ہے تو دوسرے کے لیے بھی اتنی ہے کوئی بھی آپ کنزیوم جی رہے کہا رہے ہیں دیکھو نا ایک یہ اوپر لیول کے اوپر یہ چیزیں ریکھی جاتی ہیں کہ وہ دیکھو یار یہ کیا ہو گیا وہاں پہ وہاں پہ کس طرح لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کا اگر جس طرح وہ مطلب ایک اچھے طریقے سے بتا رہا ہے کہ آپ کچھ پوائنٹس دیکھ لیں آپ کو کوئی ایسا بید پاؤ نہیں ملے گا اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ اس چیزوں کو دیکھتے نہیں آپ کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ان کو مطلب جو بھی کوئی کوئی پرانے یا اولڈ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ یہ چیزیں چلتی ہوگی لیکن آپ آستہ آستہ کیوں ختم ہوئی ہیں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا یہ مسئلہ مسئلہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کو جو ٹھیک آپ 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 پڑھیں آپ اپنے آپ کو جو انا وہ ایک اچھی سٹیڈی کی طرف لے کہ آپ آئی ایس بنیں آپ آئی ٹی انجینئر بنیں آپ کے پاس بہت سارے آپشن اور بہت سارے بنتے بھی ہیں لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ ایک مطلب ہر طرف ہر طرف سے چلتی ہیں یہ ہماری طرف بھی ایسی ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہے ادھر بھی ہوں گی لیکن یہ کہ ان چیزوں سے نکلنے کے نکلنے ہر چیز بندے ایک ساتھ چلتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں آپ کے پاس دینی ظلیم بھی ہو لیکن دنیاوی بھی ایمپورٹٹ ہے تھا کہ آپ زندگی میں سروائیو کریں اور باقی جو ہے نا وہ آپ کے ایک پرسنل ہے آپ جس طرح مرضی لگیں وہ بتا بھی رہے کہ ہم نے کبھی ہمیں کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جیتر مرضی جائیں چاہے کوئی کسی بھی ذات یا کسی بھی ریلیجنس ہے ان کو تو بھئی کبھی ایش ہوا ہی نہیں لیکن پہلی دفعہ ان کو ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے دیکھا کیوں کہ سارے کام کے اوپر ہوتا ہے یار ایسے ایسی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں نا یقین کرو آپ جس طرح وہ ایتنول کا بتا رہا ہے کہ بتا رہا تھا کہ مجھے میسج آیا میں نے ساتھ ہی فارورڈ کیا اور میڈیا کی ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کنونس کریں کہ یہ چیز ایمپورٹٹ ہے ہمارے لیے بجائے اس کے کہ وہ اس نے یہ کہہ دیا اس میں وہ آئی اینڈی یا یہ بانگی ہے اس میں وہ نہیں بور رہا اس کا جوہنا اس نے نام دیا نا اس کیا اس کو کرنا جائے وہ فلان آ رہا ہے فلان جا رہا ہے مطلب یہ ہی رنڈی رونا جس طرح ہمارے میڈیا میں ایک پولیٹیکل چلتا ہے وہ سیم ٹو سیم ادھر چیز ہے لیکن اگر آپ ملک کے ساتھ جوہنا وہ کام مز کامل چلے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو کہ ایمپورٹٹ ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹینشن ہی نہیں نہیں جابتا کہ یہ چیزیں رہے گی نا تابتا کہ ایک صحیح لین پر بھی نہیں چیزیں چلیں گی اب اگر آپ مسلم کافی ادھر ایک پاپولیشن میں آپ سمجھ لیں تو کافی تداد میں سمجھ چوبیس کروڑ ہیں ہم سے بھی زیادہ ہیں ہم سے بھی زیادہ ہیں تو وہ ایک لین ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ایسی چیزیں کرتے رہیں گے تو پھر بھائی دیش ایک ایک ٹھیک راستے برنے ہی چلے گا ایسے بید باؤ کرتے رہیں گے تو ایک ٹینشن بنی رہتی ہے اب جو بھی ایک کنٹری ڈولمنٹ ہے نا آپ جدر بھی چلے جائیں ان کنٹریوں میں ایسا بید باؤ نہیں ہوتا نہیں ہوتا جس میں بھی ہوتا ہے وہ چیزیں کبھی آگے نہیں چلتے ملک آگے بڑھتے ہی بڑھتے ہی بڑھتے ہی آگے ملک یار آپ دیکھو نا آپ کے سامنے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ last امریکہ میں جو وہ صدر بنا تھا Obama ابھی آپ currently situation دے لیں یار جو carry چال رہی ہے جو ابھی بھی چال رہی ہے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رشی سناک ہیں وہ کیوں ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کے اوپر اپنے جو ہے نا وہ میند کے اوپر ان کے اندر کچھ تھا تو وہ آج وہاں کے اوپر برطانیہ میں پرائیمنیسٹر ہے تو اسی طرح بھئی ہر جگہ کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ان چیزوں کا بیدباؤ نہیں رکھا ہوا کہ آپ کون ہے کیا ہاں آپ کے اندر کیا ہے آپ کار کیا سکتے ہیں اس چیز کو وہ پچانتے ہیں جس دن یہ چیز ہمارے ان دو ادھر تو خیر آپ کافی اس چیز میں چینج آگئی ہے ہمارے ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ جس دن یہ چیز آ جاتی ہے اس دن ملک جو ہے نا وہ آہ ہواوں میں اڑتے جاتے ہیں لیکن دوسری طرح بھائی آر ایس ایس کے اوپر آہ اگر آپ بات کریں تو وہ انہوں نے مطلب کبھی اس طرح کا وہاں پہ نہیں کہ آپ وہ خود وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک میمبر رہ کے آئے ہیں بلکہ وہاں پہ ٹریننگ کار گیمپ یہ موڈی جی کو بھی دیکھ لیں لیکن کوئی اس طرح کے چیز ہمیں نہیں نظر آتی جس طرح یہ میڈیا ایک پروپ پہ گھرنا کرتا ہے بلکل بھائی ایسی چیزیں بہت ساری دکھائی جاتی ہیں لیکن یہ کہ سر نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اور انہوں نے اس چیز کو بتایا کہ بھائی کیسے لے گا چلنے اور اسپیشلی یہ جو ویڈیو ہے نا سر کی وہ بھائی ادھر دکھانی جائی ہے کہ وہ دیکھ لو کہ سر یہ بھول رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہم دے رہے ہیں مسلم ہندو وہ کٹھے لے رہے ہیں یہ نہیں کہ اب گیس جس میں پانچ کلو ہے وہ ہم ہندو کو دے رہے ہیں اور تین کلو والا اتنے ہی پیسوں میں ہم جو ہے نا وہ مسلم کو دے رہے ہیں کوئی بیت پاؤ ایسا وہاں پر نہیں ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو ان کے نولائی کے لیے کافی اچھی چیزیں ہیں جب آپ اسے دو ایک مطلب کے پانچ سال پر آئے تو ایک خاص کر کے ادھر لوگوں کو سب چیزیں ایک ریالٹی بتا چلی ہے کہ جو چیزیں یہ دکھاتے تھے نا وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہاں تاکہ اب ادھر کے لوگ یہ آوازیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے ادھر جانا ہے ہم ہم ادھر شامل ہونا پی اوکے میں کیا حال ہوا ہوا ہے دن رات ایک آوازیں اٹھ رہی ہیں پہلے ایک اور چیزیں ملتی تھی لیکن اب چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی اب اچھے لوگ چیزیں سمجھنا سٹارٹ ہو گئے تو اسی وجہ سے اب وہ ایک انڈیا ہر چیز کرے گا بہتر تو ادھر سے اور آوازیں اٹھیں گی ابھی تو پی اوکے سے اٹھیں ہیں نا جیسے آپ پر پاکستان میں پورے پاکستان میں یہ آپ آوازیں ہیں کہ ان کو اگر موقع مل جائے تو پورا یہ ٹھلی ہو جائے یہ تو یہاں سے نکل جائے بھئی آر چیزیں لیکن یہ کہ وہ کیوں ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ بھئی لوگوں نے آپ کمپیریزن کرنا شروع کیا ہے لوگ اب بہت آتاک چیزوں کو سمجھنے لاکھے ہیں کہ بھئی ہم کس جو ایک اندھیری نگری میں جی رہے تھے اس میں اور ریالٹی میں زمین اسمان کا فرق ہے بہت ٹھیک ہے اور جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر جا کے لوگ جو ہے نا وہ سیٹسپائیڈ ہوتے ہیں چیزوں کے اوپر بھئی آہ سار کی بہت اچھی کلپ تھی امید کہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو ایک ساتھ تب تک کے لئے اللہ